جب لوگ کہتے ہیں جی ایک بڑا مسئلہ گھڑا ہوا ہے بہت کم اور قیمتی آدمی قابل آدمی اشرف عاصف جلالی صاحب انہوں نے ایک موقف دیا پیر مہرلی شاہ صاحب کی کتاب کو حوالات بلا کے کورٹ کیا ہے انہوں نے کہا جی وہاں پہ خطا کا امکار دیکھیں ساری باتیں اس میں آپ کا جگڑا کیا ہے ان کے ساتھ جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے خطا کے اوپر ایک رائے دیئے میں نے بے احترامی نہیں کیا میں نے کوئی ان کی خلاف بیان نہیں دیا بلکہ اب تو بہت سارے پروگرامز وہ کر رہے ہیں جس میں نارے لگو آرے ہیں وہ پھر کیا جگڑا باقی رہ جاتا ہے جلالی صاحب سے آفن بڑا آپ نے اہم مسئلہ کی یہ چھڑا ہے ویسے ہم چلے آئیں شکریہ جنہیسی آپ کے اس پیر فارمس سے ہمارے پر ہم یہ چلے جاتا ہے دیکھیں بنیادی طور پر جو آپ نے یہ کہہ کے اور عام طور پر ہم سننے کو مل رہے ہیں کہ سنت میں ایک بڑا آدمی یہ آپ ضائع کر رہے ہیں یا اپنا آدمی ضائع کر رہے ہیں اگر اس نے کوئی غرط بات کہی ہے تو اس نے بزاعت کر رہی ہے کہ یہ مبصد نہیں ہے تو میں تو توبہ 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 میں ان کی کب بیعت بھی کا سکتا ہوں پھر وہ نارے لگا رہے بے گناہ بے خطا سیدہ فارم تو پھر ان کی جگڑا ختم ہو جانا چاہیے دیکھیں میں اپنے سننے والوں سے ہوں گا اگر آپ نے یوں ہی جگڑے ختم کرنے ہیں کہ اگلے بندہ یہ کہہ رہے جی کہ میری اس سے توبہ توبہ میں تو گستاکی کرتا ہی نہیں ہو میری یہ نہیں بڑا تو پھر دیوبندیوں سے جگڑہ ختم کریں کیا دیوبندی یہ داروں اور تو بھئی یہ نہیں کہے چکے اپنے کتابوں کے اندر بھی اور بیانات کے اندر بھی کہ ہماری توبہ جی ہم میرے تو بہموں گمان میں بھی نہیں ہے اندر بھارات کے اندر کی ایک گستاکی ایک کپیل ہوں ہم نکالیں گے ہمارا تو یہ مطلب نہیں یہ مطلب ہے تو پھر آپ ان کو کیوں آپ ڈٹے ہوئے ہیں کہ بھارات جو ہیں نا وہ بیدگی پر مشتمل ہیں پھر آپ جو وہ کہہ رہے ہیں بلکہ وہ تو بڑے نعرے کیا ان کے بزرگ تو پھر وہ کہہ دیں میرا سگانے طیبہ میں وہ شمار اس طرح کے کلام ناتیں رکھ رہے ہیں پھر آپ کے لینچر دے دیں نا سو ابرا کیوں کہہ رہے ہیں میرے جان جو آل علم ہوتے ہیں اللہ تعالی نے جو ان کو علم دیئے ہوتے ہیں اس کے مطابق جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بات مقدسات کے خلاف ہے تو پھر وہ اپنی طرح سے کلینچر نہیں دے سکتے ہیں پھر اس کلینچر کا وہی طریقہ ہوگا ہے جو شریعت میں بھائی اور وہی ایک ہی طریقہ ہے کہ ان مقدس بارگاؤں کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لو اور اپنی غلطی کو غلطی تسلیم کر کے اللہ سے معافی مہنگوز اگرہ ختم یہ ایک دس سیکڑے کا کام ہے میرے سے غلطی ہوگئی اللہ تعالی مجھے معاف کرے لیکن آپ ایک چیز کو غلط وضاعت کر کے اس کی تشریح کے لیے بیس گھنٹے کے درائل دے دیں نا غلط جو بنیاد ہے وہ غلط جلالی صاحب بنیادی طور پر ہمارے سننے والوں کو یہ اصل پتہ نہیں ہے کہ یہ جگلہ کیا ہے جلالی صاحب نے پیغمرشہ صاحب کی ایک کتاب کی وضاعت کرتے ہوئے بارت تھی جس میں انہوں نے اثر سعیدہ کائنات کے والے سے کہا تھا چونکہ وہ معصومان الخطہ نہیں ہیں یعنی وہ نبیہ نہیں ہیں اور معصومان الخطہ نہیں ہیں عقیدہ عصمت کے والے سے بات کی کہ یہ آلیت شیعوبہ نظریہ اور آلیت سنت عقیدہ عصمت انبیاء کے لیے رکھتے ہیں عقیدہ ان پر تو بیوی پاک کے لیے امکان خطا تھا اتنی سی بات امکان کی بات ہے امکان یوں سمجھے جیسے امکان ہے امکان ہے کہ جناب یہ سورج جناب نیچے آجائے اور سمندر اوپر چلا جائے ممکن ہے ممکن ہے کہ جناب آپ کی جو آنکھیں جو آپ کے ادھر نکل ہیں ممکن ہے وہ ساری کسے ہیں ان کے لیے ممکن ہے تو جو ممکن ہوتا ہے وہ صرف ممکن کی آتک ہوتا ہے اس کو واقعہ وغیر دنیل کے نہیں کہا سکتے یعنی اس کے امکان کو وقوع کے درجے پر نہیں لاسکتے مثلا جلالی صاحب کے لیے ممکن ہے کہ ان سے کفر سردہ دو مرتا دو جائے صحیح اے کہہ جی وہ ممکن ہے یہ کسی بھی ان کے شاکر سے پوچھیں گے جی کہ جلالی صاحب کے لیے ممکن ہے کہ وہ مرتا دو جائے وہ کہیں گے جی ممکن امکان ہے پھر میں ہم کہیں جی کہ اسی لیے جس دن وہ فنابات کر رہے تھے تو وہ کفر پر تھے یا وہ ارتداد پر تھے جوڑ دی اور وہ کہہ رہے یہ کیا کہہ دی کہ وہی آپ ہی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے لیے کفر کا امکان ہے تو ہم نے تو آپ ہی کہ وہ بنائے ہوئے قانون کے مطابقہ تو بتائیں کہ کیا اس میں جلالی صاحب کی شکل ہے یا جلالی صاحب خود اس چیز کو مانیں گے میری جان اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس چیز کا امکان تھا پیری غرہرابی یہ ہے کہ جلالی صاحب نے اس پر وقوع کیا اور پہلے کہا کہ جب وہ باغ فدق ایک ایک خاص موقف بھی ہے ایک خاص خاصلے پر کہ اس مسئلے پر یعنی باغ فدق کے مطابقے پر صحیح رہے کہنا جب مانگ رہی تھی وہ خطا پر تھی تو دوسری تقریب انہوں نے کہا کہ وہ غلطی پر تھی اور اس کی بات انہوں نے کہ ایسا لایانی قسم کا قانون جو ہے نا وہ بیش کی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اس بات سے زیادہ خطرناک ترین وہ بات ہے جس کی طرف عام آنے علم کی توجہ رہی ہیں وہ بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ ار وہ امکان جو ماضی کے ساتھ مطلق ہو وہ اس کو مقوم مستلزم ہوتا ہے اچھا میری جان یہ آل عیم سے میں کہوں گا کہ خدا کے لیے آپ سوچیں کہ یہ کتنا بڑا بڑڑڑڑے انہیں کہا کہ ار وہ امکان جو ماضی کے ساتھ مطلق ہو تو وہ کیا ہوتا ہے اس کا واقعہ ہونا لازم ہوتا ہے تو اس طرح تو تمام صحابہ اگرام کی اس بندے میں تکفیر کی ہے کہ ہر صحابی کے لیے ارتداد کا امکان تھا ہر صحابی کے لیے تو پھر اس کا لازم ہونے ہو جائے انہوں نے کہا جس کا امکان ہے اس کا وقوع ہونا لازم ہے استغفراللہ ان کے اس جملوں سے تمام کے تمام صحابہ کا مرتد ہونا لازم آگیا خود جلالی صاحب کے لیے ان کے والد کے لیے امکان تھا کہ وہ غیر مسلمان ہو کر ملتے تو وقوع ہو گیا یعنی ان کے برائے ہوئے قانون کے مطابق کہ وہ اس کو مستلزم ہے یعنی وقوع مستلزم ہے پھر یہ بہت بھول جائے گا زید کی اممہ جان سے زید کی ولادت کے بارے سے امکانیں خطا تھا کہ وہ امکان نہ تھا کہ وہ بدگاری کروا کے زید کا معاملہ ہوتا تو ان کے قانون کے مطابق وقوع ہو گیا تو اب بتائیں کہ یہ تو پوری امت کو حرامزادہ بھی بنا دیئے یعنی ہار وہ چیز کے جس جس چیز کا مقام تھا ماضی میں ہیں انہوں نے کہہ دی اس کو وقوع مستلزم ہے تو یہ صرف سیدہ کائنات کی توئین نہیں کی ہے پل نبی علیہ السلام کے ساڑھے صحابہ پوری امت کی توئین ہے اور یہ اتنا بڑا بلندر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ علمی دنیا میں اتنا بڑا بلندر کوئی نہیں ہے اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے لوگ آنکھیں بند کر کے بٹھیں کہتے ہیں کہ رالی صاحب نے کیا کیا پھر اگلی بات میں آہم ترین جو چیز میں جی بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے ایک ہے سیدہ کائنات کے حوالے سے جو انہوں نے یہ لفظ بولیں یہ پین چار وجہ سے یہ ڈینجرس ہیں اچھا ایک ہے کہ انہوں نے کیسے پورسر لوگ انبیاء کرام سے بھی تو جناب ان کے لئے بھی تو حدیث میں الفاظ آئیں خطاؤں کے آدم علیہ السلام کے لئے لفظ خطاب کا سلسلہ ہوئے تو پہلی نہیں تو ہم یہ وضاعت کر لیں کہ انبیاء علیہ السلام ان کے حوالے سے آل سنت کا بڑا واضح موقف ہے کہ قرآن و حدیث کے جو زائدی الفاظ ان کے ترجمے کہ بذہر ان کی ان چیزوں کو ڈسکس کرنا حرام ہے ان کے لئے اس طرح کی چیزیں اور جانب کرنا حرام ہے وہ سری چیزیں قرآن و سنت میں اسی ہیں لیکن آم زبان پر نہیں لاسکتے مثلا آدم علیہ السلام کہتے ہیں لائلہ اللہ انت سبحانہ کنی کنتم انظالمین وہ سبحانہ بین میں سے گل سے ہوگئے لیکن وہ ان کے کہہ رہے ہیں حمد ہے کسی کی وہ کہہ رہی قرآن سے آیا ہے ینابی یونس علیہ السلام کیا کہتے ہیں یونس علیہ السلام نہیں یونس یونس علیہ السلام تو اس طرح سے انبیاء مسلم کے والے سے جو چیزیں بڑا بندے پر بہت آتا ہوں اب میں یہ بات بڑی آسانی کے ساتھ اپنے سننے والوں کے لئے آس کروں کہ ایک ہے کسی سے کوئی چیز صادر ہو رہی ہو اس کے والے سے یہ کہنا کہ حیثیت اس معاملے کی وہ اطلق بات ہے ایک ہے کہ کسی سے پچھ ہو رہی نہیں ہے مسئلہ آپ کی اور بائی صاحب آپ اس میں کسی بات روانی بھائی بچہ آپ آپ کا کسی نہیں ہے خیر رکھوئی یہ تھوڑی سی نا مسئلہ سنڈنگ ہوئی ہے آپ کا جگڑہ ہوئے اور اگر آپ کا جگڑہ ہوئے ہی نہیں میں کہتا ہوں کہ روانی بھی کوئی آتی ہیں سب کیا ہوئے میں کہوں گے نہیں کہ تھوڑا سا ہوگا کوئی بات نہیں ہوتا رہتا سب کیا ہوئے وہ ہی پچھ بھی سن ہمیں تکلیم یہ ہے کہ آپ سیدہ قینات کے لئے وہ چیز ٹھوز رہے جو ہوئی نہیں ہے اللہ اکبر زبردستی آپ ان کے لئے خدا کر رہے سیدہ قینات جس وقت مطالبہ فدق کر رہی تھی تو اس بات کی اوپر ہمارے قصور کی کتابوں کے اندر بے شمار کتابوں میں نبی اسلام کے صاحبہ کی اجماعی طور پر ان کا موقف ہے کہ سیدہ پینات قرآن کے زار ہری ہیم کی وجہ سے مطالبہ کر رہی وہ جو وراثت کا حق ملا ہوا ہے کہ باپ کے بعد بیٹی کو وراثت ملیں گی انہوں نے اس کے مطابق سوار اور ابو بکر سدیر روی اللہ تعالیٰ وہ جو کہہ رہے تھے کہ میں نے اسی طرح کا معاملہ کرنا ہے جیسے رسول اللہ کے دور میں کہ وہ حدیث رسول جو نے اپنے کانوں سے سنی تھی اس کو کوئی شکر نہیں ہوتا اس لیے وہ پکے تھے اپنے معاملے پر اس لیے انہوں نے فیصلہ کی اب میں اس پیاروں سیدہ کانات عمل کر رہی تھی قرآن پر حضرت اب وقر صدیق عمل کر رہی اس عدیث پر ہم آل سنت کا موقع یہ ہے کہ دونوں سے ہی تھے دونوں حق پر تھے دونوں ایک قرآن مجید کے انہیل کو سامنے رکھ ہوئے تھا اور دوسرا اس قرآن مجید کی عموم کا محصص بیان کر رہا اب میں اپنے سننے والا سے کہتا ہوں وہ کان کھول کر سنے اگر یہ کہنا کہ سیدہ کائنات کے لئے امکان خطا کی وجہ سے خطا عدی کو ثابت کر دی جائے تو میں کوئی ان کی بیعت بھی نہیں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سیدہ پینات تو قرآن پر مجید کر رہی تھی جیسے کہ ہمارے بزرگوں کا ہمارے عاد سنت کا موقف ہے اب وقر صدیق حدیث پر اپنی سنی بات پر من کر رہتے تو کیا وقر صدیق کے لئے امکان خطا نہیں تھا امکان خطا اس مسئلے پر کیا وقر صدیق کے لئے نہیں ہے کیونکہ موقع فیل سنت کا ہے کہ انبیاء کے علاوہ سب کے لئے یہ پوائنٹ ہے امکان تو ہے تو اب اگر میں ان لوگوں سے کہتے ہیں کیا ہو گیا اتنا بڑی بات ہو گئی اب اگر کوئی آدمی یہ کہہ کہ بی بی پاک کا انکار کر رہے تھے یا ان کو آپ کہہ رہتے کہ میں آپ کو نہیں دے سکتا تو وہ خطا پر تھے وہ غلطی پر تھے لیکن میں دو سمہینے بعد میں وزار کروں نہیں دی ان کی یہ جو غلطی تھی یہ خطائی تعدی تھی کیا یہ جناب اگر صدیق کی شایعہ نشان ہے یا آپ مانیں گے اس کو کیا یہ غلطی کی بیت بھی ہے یا نہیں کیا اس سے میرے لئے رجول کرنا واجب آئے گا نہیں آئے گا آہل سنت کے مطاق داری تو اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ جب بیوی پاک قرآن کے ظاہری عموم کو عمل کر رہی تھی تو ان سے کوئی خطا نہیں ہوئی تھی خطا ہوئی نہیں ہے جگڑ ہوئی نہیں ہے تو بات یہ دیں گے کہ آپ یہ بھی تو کہتے ہو جنگ جنگ کی ان سے خطا ہوئی کی ہے نا بات مرے ہیں ستر ہزار مرے پانچ سات لاک مرے تو وہ تو کی ہے تو آوست کی ان کی شائن شان صاحب کے حوالے سے کہتے ہم ہم کہیں کہ حضرت عثمان سے خطا عثمان ہوئی ہے حضرت عمر سے ہوئی ہے جنگ لوگ جمعوں میں ہی نہیں ہم ان کا نام لے کر رکھیں ان سے خطا عثمان ہوئی ہے تو کیا یہ تقریب ہوگی 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 ہوئی ہوگی کیونکہ شاہ رشان نہیں ہے اور بھائی سے شکایت آج جی کہ یہ خلا سے لڑا ہے اور بچہ اندر سویا ہوگا تو کیا ماں اور باپ کو بسا نہیں آگا تو کیوں الزام لگا رہا 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 بچہ لڑائی کر رہا اور بے شک کے تیر نی خطاب کی بچے کی نہیں ہے لیکن کوئی بات نہیں لڑا ہمیں بھی یہی تقنیف ہے اور بھی اس پاک سے خطاب ہوئی نہیں ہے اس کی تشریح خطائی تعدی کر نہیں ہے کیونکہ رالی صاحب اور ان کے شگر ہزاروں بار یہ کہ چکے ہیں کہ خطائی تعدی معصومیت ہے اس کے خلاف نہیں یعنی شیعہ صاحب تو عقید عصمت کے خلاف میان کر رہے ہیں شیعوں کو راد کر رہے ہیں اور آپ نہیں شیعوں کو راد کر رہے ہیں کہ شیعہ سعید کحنات کے لیے معصومیت تقیدہ رکھتے ہیں جب کہ ان کے لیے مکان خطا ہے تو بتائیں جس خطا کے مکان جو معصومیت کے خلاف وہ خطا مانا گناہ کے اور آپ اس خطا کو ثابت کر کے غلطی کے ثابت کر رہے ہیں تو یہاں خطا تحدی کی تعبیل ہوئی نہیں سکتی ہے وہ خطا مانا گناہ ہی ہے مان لیں کہ آپ ایک فقی مسئل پر ہی میں کہ دوں کہ اس مسئل پر امیر سنت علیاس قادری صاحب سے خطا ہوئی ہے ایک فقی مسئل پر ہی میں کہ اس مسئل پر جناب امیر دعوت اسلام علیاس قادری صاحب سے خطا ہوئی ہے تو بتائیں توفان نہیں گھڑا ہوگا اور یار کسی پیر کے لیے کہہ دو یہ پیر خطا ہوگئی اس نے برفت بروجوع کیا جنہوں نے کئی بار خود رجوع کر چکے ہیں اور پھر کہا جنہوں نیروں کے دل پر کیسے چوڑ ہٹتی ہے کہ میرے پیر کے لیے خطا کی بات کی بات ہم کہتے ہیں میری جان تو میں پیر کے یہ بتائیں نہیں پر جلالی صاحب کے شبیت اسی بات پر تو ٹھٹیں کہ ہمارے استاد سے خطا نہیں ہوئی ہے لیکن صحیح کہنات کیسے ہوئی ہے تو آپ ہمارے پر کہتے ہیں یہ شیع ہو گئی یہ مسئلیت کا حقیر حسمت کے خلاف بات اللہ اللہ کتنا موازر کتنا آسان کردی آپ اس مسئلے کو